بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے روحانی مسائل پروگرام میں آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں پروگرام میں آج کی ہمارے مہمان حسب معمول جو ہے تقریباً نزانہ تشریف لاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی جو آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں روحانیت کے حوالے سے نیمرالوجی کے حوالے سے اور اسٹرالوجی کے حوالے سے چونکہ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیزل کی جانب سے ایک انٹرٹینمنٹ اینڈ ایڈیوڈیزمنٹ پروگرام ہے جو آپ خطبت میں پیش کیا جا رہے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گے میں جن شخصیت کا تعرف آپ سے کروانے جا رہا ہوں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ آج کل تو ویسے ہی بڑے مقبول ہیں ڈی ایم ڈیجیزل پر خاص طور پر صبح و شام جو ہیں وہ ٹیلی فون کالز کا تانتہ بزا رہتا ہے آج بھی سٹوڈیو میں مجود ہے جناب محمد حصر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے جناب اور ناظرین کی جتنے بھی کالز آئیں گے ان کے بھی سوالات آپ کے سامنے لکھیں گے اور سٹالوجی کی حوالے سے روحانی حوالے سے اور نیمرالوجی کی حوالے سے ان کے جواب آپ سے لیں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پرگرام کا آغاز کریں دعا سے پھر اس کے بعد ہم باقی جو آج کے ٹاپک کی طرف جائیں گے نحمدوہو و نسلی و نسلیم الا رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین صدق اللہ مولانا لزیم محترم ناظرین حسب معمول روحانی مسائل پروگرام میں حاضر خدمت ہوں آج پھر معمول کے مطابق میرے ساتھ جو ہوسٹ ہیں وسیم چودری صاحب ہیں اور آج کے موضوع کے اتبار سے ہم یہ جو میں نے قرآن پاک کی جو پہلی سورہ سورہ فاتحہ کی چند تین آیات میں نے پیش کی ہیں کہ تمام عظمت اور تمام توصیف اور تمام تعریفوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے جس دن تمام بنی نو انسان اس کے سامنے حساب کے لیے اکٹھی کی جائے گی اور یہاں پر اس پروگرام میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویورز کو کالرز کو اور ناظرین کو زیادہ سے زیادہ جو ان کے مطلوبہ سوالات ہوتے ہیں ان کے علاوہ اویرنیس دی جائے واقفیت دی جائے اور علم دیا جائے کہ نمرالوجی، اسٹرالوجی اور روحانیت جو ہے اس میں کیا کیا کچھ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے جی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی جو شفا ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے اور اس میں کمال کی آیات ہیں اور کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں میں بہت زیادہ برکات ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اللہ کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں قرآن پاک میں موجود بے شمار قسم کے اسمال خسنہ ہیں اور ایسی ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے بے اولاد جو لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور اولاد کے جو زیادہ تر مسائل میرے تجربات اور مشاہدات میں آئی ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے بہتری اور فلا کا ایک بہترین طریقہ ہے لیکن دوا اور دوا دوا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر لیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے لیکن دوا جو ہے دوا جو ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اپنی جو بھی پرابلم ہوتی ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں سب سے پہلے شادی اور شادی کے بعد جو سب سے پہلا جو بنیادی مسئلہ جس کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی خوشخوار محول میں جاتی ہے وہ ہے اولاد صالح اور اولاد کا وقت پر نہ ہونا سب سے پہلے شادی شدہ زندگی میں ایک بیچارگی کا باعث بنتا ہے اب اولاد کے نہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں بے شمار مسائل ہیں بے شمار قسم کی وجوہات ہیں تجربات اور مشاہدات میں جو میرے بات آئی ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈائیابولک ایفیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سہر کے اثرات یہ تمام خواتین میں بھی جس طرح موجود ہوتے ہیں اسی طرح مرد حضرات میں بھی بانجپن کے اٹھرا کی کیفیات ہوتی ہیں یہ جینز میں مسائل ہوتے ہیں اور اسے ہم عام اپنی زبان میں اٹھرا جا بانجپن کہتے ہیں اٹھرا کی کیفیت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں یہ جی کیا اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں جی پی سے بھی لوگ اپنے رجوع رکھیں جو اس طرح کی مسائل کا اشکار ہیں جی پی ان کو بہتر اڈوائس کر سکتا ہے تو سٹارز کے حوالے سے آپ اپنی بات پر جائی رکھیں یہ روحانیت کے حوالے سے جو شیطانی کبتے ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ اور ان میں اولاد کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں بچوں کا پیدا ہونا اور پیدا ہو کر معذور پیدا ہونا ابنورمل پیدا ہونا کمزور پیدا ہونا لاغر پیدا ہونا اور بچوں کا جسم کا صحیح طریقے سے بڑھنا پھول لانا اور بعض اوقات بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ذہنی جو صلاحیت ہوتی ہے ذہن بڑھتا نہیں ہے اور ذہنی کمزوری اور ذہنی طور پر وہ کافی لاغر پیدا ہوتے ہیں اور جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس طرح سے بڑھوتری نہیں ہو رہی جس طرح عمر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے بچوں کے ذہنوں میں بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بچگانہ ذہن رہتا ہے اور بعض اوقات ذہنی پرابلم جو ہوتی ہیں نروز کے حساب سے بہت ویک ہوتے ہیں ذہنی ویکنس کی وجہ سے جسم کے اندر صحیح طریقے سے نشونمانی ہوتی قوت نہیں آتی طاقت نہیں آتی اور کمزوری رہتی ہے ٹانگوں میں اور بچہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا اور کافی قسم کے مسائل جو ہیں ان کے آتے ہیں اور اسی طرح بچوں کے اندر مختلف امراض کا آنا اور اسی طرح بچوں کے اندر کئی طرح کے مسائل جو پدائش کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے خالص تن پدائش کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ مسائل جو ہیں وہ جن کے تون رہتے ہیں اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے جب وہ بولنا چلنا پھرنا کھانا پینا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے تمام جسم کے جو ایکٹیوٹی ہے اس کا پتہ چلتا ہے اور بعد میں پھر بہت زیادہ جو ہمارے والدین ہیں ان کو پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں جتنے بھی بانچ پانٹرا کے مسائل ہیں یہ ڈاکٹر جی پی کا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جب کوئی پریگنٹ ہو جب کوئی بچے بچی کا مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے اپنے جی پی سے لازمی رابطہ رکھنا چاہیے اور ان خواتین کو جن کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اندرونی مسائل ہوتے ہیں خواتین کے اور مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر جی پی کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہیں لیکن روحانی طریقہ کار سے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روحانی لازوال قوتوں سے صدقات کے ذریعے اور پڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے دم شدہ پانی اس میں قلام الہی کی تاثیر ہوتی ہے قوت ہوتی ہے اور اس کی طاقت ہوتی ہے اور صدقات جو متلکہ صدقات دیے جاتے ہیں اور کچھ قرآنی نقش ہوتے ہیں جو کہ انسان کے پینے سے اس کے اندر کیفیات بدلتی ہیں اور یہ جو لہریں ہوتی ہیں ویوز ہوتی ہیں قوتیں ہوتی ہیں بری قوتیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ کا باعث بنی ہوتی ہیں ان کی کاٹ کے لیے ان کے توڑ کے لیے ان کے اندر خون کے اندر جو کیفیت چل رہی ہوتی ہے رکاوٹ کی بندش کی پرابلم کی مسائل کی اور بندش کی اس کو توڑنے کے لیے یہ قلام جو ہے بہترین اثر کرتا ہے چھرے میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون صاحب جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا بولیں اور ٹی وی کا وعلیم کام کریں اور ٹیل فون سے بات کریں ایسے میرا نام شروع ہوتا ہے جی بولیں جناب ایسے ایسے شروع ہوتا ہے ٹی وی کا میں نے کہا تھا والیم بند کر دیں آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں جس کے لئے سے آپ بات نہیں کر پائیں گے جی بولیں آپ ایسے شروع ہوتا ہے ایسے شروع ہوتا ہے اور ڈیٹ او برٹ کیا آپ کی نائنٹین آجی مارچ مارچ نائنٹین سیمنٹو ٹھیک نائنٹین مارچ سیمنٹی ٹو بسم اللہ الرحبان بات کریں ایسے شروع ہوتا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام میں اپنا آپ انترکی فیچر کی بارے میں جامنا جاتا ہوں جی ذرا بلند آواز سے بولیں گے انتا کی انتا فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں انیس مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو نائنٹین سیونٹی ٹو جی 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 ٹھیک ہے کیا سوال ہے آپ کا فیوچر کے بارے یہی کہ میں جب یوکے میں قوم کہا رہوں آئے سیٹ ہو جاؤں گا موسیقی